بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکٹ پی کے ناظرین اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی انوالی ویڈیو کا نوٹیکویشن اب تک بروقت پہنچ سکے ناظرین کل پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو دوسرے ٹی ٹون ٹی میچ میں دس وقتوں سے شکست دے دی انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ بیس آور میں ایک سو نینانوے رنز بنائے اور پاکستان کو جیتنے کے لیے دو سو کا ٹارگر دیا جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے بغیر وقت کے نقصان کے پورا کر دیا بابر آزم نے شاندار سنچریٹ سکور کی اور وہ ایک سو دس رنز بنا کر ناٹ اوٹ رہے جبکہ محمد رزوان نے ایٹی ایٹ رنز بنائے اور وہ بھی ناٹ اوٹ رہے ناظرین اب میں آپ کے ساتھ بابر آزم اور محمد رزوان کا پارنشپ کا ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بابر آزم اور محمد رزوان نے بھارتی اوپنرز کا بھی ریکارڈ توڑ دیا بھارت کے شیکر دون اور روحت شرما نے فیفٹی ٹو وننگز میں سترہ سو تنتالیس رنز بنائے تھے بابر آزم اور محمد رزوان نے تھرٹی سیکس شراکتوں میں بھارتی جوڑی سے زیادہ رنز بنا لیے ہیں محمد رزوان اور بابر آزم نے تھرٹی سیکس میچز میں اٹھارہ سو رنز بنا لیے ہیں ناظرین یہاں میں آپ کے ساتھ دوسرا ریکارڈ شیئر کرتا ہوں کہ بابر آزم اور محمد رزوان پاکستان کے واحد اوپنر بیسٹ مین ہیں جنہوں نے ایک سنگل ٹی ٹوانٹی میچ میں اوپنر کی حیثیت سے سب سے زیادہ چھکے لگائے انہوں نے کال انگلنڈ کے خلاف کراچی سٹیڈیم میں ایک سنگل میچ میں نو چھکے لگائے اور اس سے پہلے یہ ریکارڈ عمران نظیر اور محمد حفیظ کے پاس تھا جنہوں نے ایک سنگل ٹی ٹوانٹی میچ میں ساتھ چھکے لگائے تھے عمران نظیر نے اس میچ میں پانچ جبکہ محمد حفیظ نے دو چھکے لگائے تھے اور مخالف ٹیم نیوزی لینڈ کی تھی اور میدان تھا کیپٹون کا دو ہزار ساتھ میں اور احمد شہزاد اور ناصر جمشید نے بھی ایک سنگل ٹی ٹوانٹی میچ میں اوپنر کی حیثیت سے ساتھ چھکے لگائے تھے دو ہزار تیرہ میں جس میں احمد شہزاد نے چھے جبکہ ناصر جمشید نے ایک چھکے لگائے تھا چوتھے نمبر پر پھر رزوان اور بابر کی جوڑی ہے جنہوں نے سوت افریقہ کے خلاف لاہور کے گراؤنڈ میں دو ہزار اکیس میں ساتھ چھکے لگائے تھے جس میں محمد رزوان نے ساتھ جبکہ بابر آزم نے کوئی چھکا نہیں لگایا تھا ناظرین یہ تھی میری تازہ ترین اپ ڈیٹ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی لائک اور شیئر کریں اور میری ویڈیو پر کومیٹ لازمی کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ